تو میں نے آدھار کارڈ کے واسے کیا تھا لیکن وہ فیلڈ ہو گیا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ کا اوپشن آ چکا ہے اور یہ صحیح نہیں ہو رہا تو اگر آپ کا بھی مائی الیون سرکل میں آدھار کارڈ کے واسے فیلڈ ہو گیا ہے تو آپ اس کو کیسے صحیح کریں گے آپ اپنے آدھار کارڈ کو ری اپلوڈ کیسے کریں گے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملنے والا بہت ہی ازی ہے تو سمپلی آپ کو کرنا کہ آپ کو جانا ہے اپنے مائی الیون سرک oh my god application میں تو اپلیکیشن میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر بہت سارے سٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے یہاں پر آپ کو کس سٹنگ سے کر لینا ہے بس وہ سٹنگ کرنے کے بعد ہے آپ کو ترنت ری اپلوڈ کرنے کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ آ چکے ہیں یہاں پر میں آ چکا ہوں میں شرکل اس کے بعد آپ کو مور کاؤشن پر جا کر یہاں پر آپ کو term and condition کا option دیکھنے کو ملے گا terms and service آپ کو اس پر clik کرنا clik کرنے کے بعد ثوڑا سا scroll کرتے رہنا scroll کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بہت سارے options دیکھنے کو مل رہے ہیں 1 سے 23 ایک نمبر سے لے کر 23 نمبر تک یہاں پر بہت سارے options دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پر ہم کو چوز کون سا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیں یہاں پر آپ کو 15 ہے نمبر پر دیکھنے کو مل رہا ویلیو اینڈ اس پر آپ کو کلک کرنا پندرہ ہوئے نمبر پر تو یہاں پر آپ کو ریٹ کلر کا اپشن دیکھنے کو ملے گا سپورٹ مائی لیون سرکل تو آپ کو اس پر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر آپ کا جی میل آئی ڈی دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا کی آئی وانٹ ری اپلوڈ مائی آدھار کارڈ فور کے واسے اتنا آپ کو ٹائپ کر کے آہاں پر تیر کا اپشن ملے گا سینڈ کر دینا سینڈ کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کے پاس ریپلائی آئے گا اور آپ کو آدھار کارڈ ری اپلوڈ کرنے کو اپشن مل جائے گا